ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک مسلم اکثریتی ملک کے دل میں ایک حلچل مچانے والے شہر میں احمد نام کا ایک آجز نانبائی رہتا تھا احمد اپنی لذیذ روٹی اور پیسٹری کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا جو اس نے انتہائی احتیاط اور محبت سے بنایا تھا وہ ایک چھوٹی بیکری چلاتا تھا جو اس کے خاندان میں کئی نسلوں سے چلا آ رہا تھا ایک دھوپ والی صبح جب احمد اپنی مشہور شہر کی پیسٹری کے لیے آٹا تیار کر رہا تھا اس نے ایک غریب چیتھوے ہوئے لڑکے کو اپنی بیکری کے باہر کھڑا دیکھ لڑکا بھوکا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے احمد لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا نوجوان یا تم بھوکے ہو لڑکے نے سر ہلایا اس کی آنکھیں تشکر سے بھرائیں احمد نے اسے اندر خوش آمدید کہا اور اسے تازہ پکی ہوئی پیسٹری پیش کی جیسے ہی اس نے ایک کٹ لیا لڑکے کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا یہ سب سے لذیذ چیز تھی جو اس نے چکی تھی جیسے ہی لڑکا پیسٹری کھا رہا تھا احمد نے دیکھا کہ لڑکے کو کتنی مدد کی ضرورت ہے اس کے پاس نہ کوئی خاندان تھا نہ گھر اور نہ ہی زندہ رہنے کا کوئی ذریعہ احمد کا دل ہمدردی سے بھر گیا اس نے کچھ غیر معمولی کرنے کا فیصلہ کیا آج سے احمد نے اعلان کیا آپ کا یہاں کسی بھی وقت استقبال ہے میں آپ کو کھانا اور آرام کرنے کی جگہ دوں گا جب بھی آپ کی ضرورت ہوگی لڑکے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ احمد جیسا مہربان کسی سے نہیں ملا تھا وقت گزرنے کے ساتھ اس نے احمد کی بیکری کے ارد گرد صفائی صفائی اور کام کے کاموں میں مدد کی احمد نے اسے بیکین کا فن سکھایا اور لڑکے نے جلدی سیکھ لیا وہ بیکری کا ایک ناغذیر حصہ بن گیا اور ان دونوں میں دوستی کا گہرا رشتہ قائم ہو گیا سال گزر گئے اور بیکری نے ترقی کی احمد کی پیسچری اور روٹی اب پورے علاقے میں مشہور تھی اور اس کی بیکری ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی تھی احمد اور ایک وقت کا غریب لڑکا جس کا نام علی تھا ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے ایک دن ایک امیر صوداگر جس نے احمد کی لذیذ پیسٹری کے بارے میں سنا تھا اس نے بیکری کو مہنگے داموں خریدنے کی پیشکش کی احمد اس پیشکش سے لالچ میں آ گیا کیونکہ وہ آرام سے لٹائر ہو سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ علی کو چھوڑ نہیں سکتا جو اس کے لئے ایک بیٹے کی طرح بن گیا تھا بغیر گھر اور نامستقبل کے احمد نے تاجر کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی یہ بیکری صرف ایک کاروبار نہیں ہے یہ علی اور میرے لئے ایک گھر ہے ہمیں ایک ساتھ موٹے اور پتلے گزرے ہیں اور میں اپنے عزیز دوست کو نہیں چھوڑ سکتا سعودادر نے احمد کی وفاداری اور مہربانی سے متاثر ہو کر اس کے بجائے اس سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا اس نے بیکری سے پیسٹری خریدنا جاری رکھا اور انہیں مزید وسط دینے میں مدد کی نوجوان لڑکے علی کے ساتھ احمد کے حسن سلوک نے نہ صرف لڑکے کی زندگی بدل دی تھی بلکہ اس کی اپنی زندگی میں برکت اور خوشحالی بھی لائی تھی اور اس طرح ایک بڑے دل کے ساتھ چھوٹی بیکری پھلتی پھولتی رہی جو سب کو یاد دلاتی رہی کہ احسان کا ایک سادہ سا عمل زندگی بھر کی خوشی اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے